آج لکھنو کے راستوں پر ٹہلتے ہوئے ہم آپ پہنچے ہیں کیسی جگہ جس کے اتحاس میں ایک جنگ چھپی ہے وہ جنگ جس میں وقتی طور پر ہم ہار تو گئے تھے لیکن وہ ایک شنکھنات تھا بڑے سنگھرش کا ایک بڑی جیت کا ہم بات کر رہے ہیں لکھنو ستھت بریٹش ریزیڈنسی کی لکھنو میں موجود کچھ سب سے آکر شک اتحاسک ستھانوں میں سے ایک ہے بریٹش ریزیڈنسی اس کی استحاپنا بکسر کی لڑائی میں ہار کے بعد ہوئی اور اس کا انتیمت دھائے اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت نے لکھا بریٹش ریزیڈنسی آپ کو یاد دلائی گی انگریزی سرکار کے بربر دور اور بھارتیوں کی قربانی اور بہادری کی کہانی شروع سے شروع کرتے ہیں بات ہے اکتوبر سترہ سو چو سٹھ کی بکسر کے میدان میں ایک جنگ ہوتی ہے ایک طرف بریٹش سامراج اور ایک طرف مغل سلطنت کے ساتھ بنگال کے نواب میر قاسم بنارس ریاست اور عوض ریاست حالانکہ ہندوستانی فوج سنکھیا میں انگریزوں سے زیادہ تھی لیکن ایک یہ دن کے بھیتر ہم یہ جنگ ہار گئے اور اس ہار نے بھارتی اتحاس میں ایک نیا موڑڑا دیا انگریز پہلے سے زیادہ شکتی شالی ہو گئے اور اپنے من چاہے معاہدے کرنے لگے اس جنگ کے بعد الہاباد کی سندھی ہوئی جس میں انگریزوں نے کھل کر اپنی منمانی کی اس میں بہت ساری شرطوں کے ساتھ عوض ریاست کو چھوٹا کیا گیا اور اس بات کا آدیش جاری کیا گیا کہ لکھنو میں ایک بریٹش ریزیڈنٹ ہوگا اسی سلسلے میں نواب آصف الدولہ نے لکھنو میں اس ریزیڈنسی کا نرمان کر آیا بیس سال میں ریزیڈنسی بن کر تیار ہوئی لیکن آنے والے دنوں میں ایک بغاوت تیار ہو رہی تھی جو اٹھارہ سو ستاون میں پورے دیش میں پھیل گئی میرٹ، بنگال، کانپور کے علاوہ آزادی کی لڑائی لکھنو میں بھی شروع ہو گئی تھی لکھنو میں جگہ جگہ انگریزوں پر حملے ہو رہے تھے اور ریزیڈنسی اس لڑائی کا مکھے کے اندر تھی ایک اور بھارتی ستنترتہ سینانی تھے اور دوسری اور بریٹش ریزیڈنسی میں انگریزی فوجی جن کا نیت رتو سر ہینری لورنس کر رہے تھے ہینری لورنس اس پورے ادھیائے میں ایک مہتپونڈ کردار ہے جن کا ذکر بار بار آتا رہے گا بھارتیوں اور بریٹش کے بیچ ہوئے سنگھرش کے نشانات آج بھی یہاں کی عمارتوں پر صاف دیکھے جا سکتے ہیں اسی بغاوت کے نتیجے میں 33 اکڑ میں پھیلیے ریزیڈنسی سکڑ کے رہ گئی آئیے آپ کو وستار سے دکھاتے ہیں بریٹش ریزیڈنسی اور وہاں موجود بلیدانوں کے نشان ریزیڈنسی کے پرویش دوار سے داخل ہوتے ہی آپ کو اپنے سیدھے ہاتھ پر جو عمارت دکھے گی وہ ہے کوشاگرہ یعنی وہ جگہ جہاں خزانہ رکھا جاتا تھا اور بائیں اور آپ کو دکھے گا ڈاکٹر فریر کا ریزیڈنس ڈاکٹر فریر بریٹین دوارہ بھیجے گئے ایک ماہر ڈاکٹر تھے جو بریٹش ادھیکاریوں کا علاج کیا کرتے تھے پہلے بنگال اور اس کے بعد ان کی پوسٹنگ لکھنوں میں ہوئی ڈاکٹر فریر کی سہولت کے لیے اس گھر میں تمام چیزیں موجود تھیں سمنگ پول، تیخانے، کھلے کمرے اور ایک اچھی واسطو کلا اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت میں کرامتی کاریوں نے ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا اور کافی ہنسات مکہ رواہی کی تھی جس کے نشان آج بھی یہاں کی دیواروں پر دیکھے جا سکتے ہیں حالکہ اس دوران ڈاکٹر فریر یہاں سے بچ نکلے تھے ایک جگہ جو کوشاگ رہ کے پیچھے آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ ہے شاہی دعوت خانہ یہاں بریٹش ادھیکاری اور نواب کھانا کھایا کرتے تھے اس کو بنوانے والے بھی نواب سعادت علی خان تھے یہ دعوت خانہ پورے پریسر میں سب سے بھوے بھون تھا نہ صرف یہ امارت وشال تھی بلکہ اس میں موجود فرنیچر اور ساج سجاوڑ اپنے آپ میں انوٹھی تھی اکثر نواب اور بریٹش ادھیکاری یہیں کھانا کھایا کرتے تھے اٹھارہ سو ستاون کی سیچے دوران اس کو ایک ہاسپٹل کے طور پر استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد جو بلڈنگ ہمیں نظر آتی ہے وہ ہیں ریزیڈنسی کی مکھے بلڈنگ جہاں ادھکتر بریٹش ادھیکاری رہتے تھے پرانے فوٹوز میں یہ کچھ ایسی نظر آتی ہے یہ تین منزلہ امارت ہوا کرتی تھی جس میں تیخ خانے میں بھی کمرے ہوا کرتے تھے جو انگریزی فوجیوں کو لکھناؤ کی چلچلاتی گرمی سے بچنے میں راحت دیتے تھے اسی بلڈنگ میں ہینری لورنس زخمی ہوئے تھے یہ ہینری لورنس وہی ہیں جو اس پوری بغاوت میں انگریزی فوجیوں کا نیترتو کر رہے تھے کرانتیکاریوں کے ساتھ مڈبھیڑ میں انہیں گولی لگی جہاں وہ زخمی ہوئے اور بعد میں ان کی مرتیو بھی ہو گئی ہینری لورنس کی یاد میں بنایا گیا اسمارک اس پریسر میں سب سے بھوہ اور سب سے بڑا اسمارک ہے اس کے بعد آپ کو لے چلتے ہیں اس جگہ جہاں آج بھی وہ انگریزی فوجی دفن ہیں جو اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں مارے گئے تھے یہ ہے انگریزوں کا قبرستان یہاں ان تمام انگریزی فوجیوں کی قبریں ہیں جو اٹھارہ سو ستاون میں کرانتیکاریوں کے خلاف لڑے تھے آج یہ لوگ اسی ریزیڈنسی کے سامنے خاموش دفن ہیں جس کے لیے انہوں نے جان دے دی تھی ان دنوں ان لوگوں کو یہ گمان تھا کہ ہندوستان پر حکومت ان کا دھکار ہے اور یہ حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے آج یہ آزاد ہندوستان کی زمین کے نیچے دفن ہیں اور ان کے نام لینے والے بھی نہیں بچے اس کے علاوہ یہاں موجود میوزیم اپنے آپ میں ایک انوکھان و بھو ہے میوزیم کے اندر ویڈیو آلاؤڈ نہیں تھی لیکن پکچرز لے سکتے تھے اس لئے کچھ پکچرز آپ کے سامنے یہ رہیں یہاں لکھنو لکھنو کے نواب اور ریزیڈنسی کا اتحاس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے پرانے دور میں یہ بھی ایک بھون ہوا کرتا تھا جہاں سسانہ پامر نام کی ایک مہیلہ کی موت توپ کے گولے کے قرن ہوئی تھی اس پورے واقعے کا چترن اس کلپچر میں درشائے گیا ہے ساتھ ہی ہنری لورنس کی گولی لگتے ہوئے تصویر کو بھی اس دیوار پر اکیرہ گیا ہے اس کے علاوہ ایک اور مہتوپونڈ عمارت جو یہاں موجود ہے وہ ہے یہاں ستت مسجد اور امام باڑا یہ مغل اور یوروپی واسطوکلا کا بےمثال نمونہ ہے آج ویسے امام باڑے کے اوپر تو چھت نہیں موجود لیکن کافی حد تک مسجد کی عمارت سرکشت ہے اتنے وقت بعد بھی اس کی بھووتہ میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ان کے علاوہ بھی ہنے بہت سے کھنڈر اور عمارتیں ہیں جو الگ اتھکاریوں اور فوجیوں کی لڑائی کے دوران پوسٹ تھیں خدائی میں یہاں بنکر اور ٹنل بھی ملی کل ملا کر ریزیڈنسی بھارتیہ ستنترتہ سنگرام کا ایک جیتا جاکتا چپٹر ہے جسے آپ محسوس کر سکتے ہیں اگر آپ لکھنوں میں ہیں تو ضرور ریزیڈنسی وزٹ کیجئے اور دیکھیں اس بےمثال اتحاس کو جو ہمارے کرانتیکاری ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں آج کس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اپنی رائے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں فالو کریں فیس بک پہ سٹوڈیو دھرما کو اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل